سامین ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے پی گیبالین پر جو کہ ایک سار نیم ہے اس کے مشہور برینڈ نیم ہے گیبی کا کیپسول لائیرک کا کیپسول سامین یہ ایک پین کلر میڈیسن ہے یہ کوئی عام پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی بلکہ ایسے پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو عام پین کلر یعنی عام میڈیسن سے ٹھیک نہ ہوں تو اس میڈیسن کو استعمال کروایا جاتا ہے آج ہم آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے اور مارکٹ میں یہ میڈیسن اور کس کس برینڈ نیم سے دستیاب ہے اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلسے ریلیٹیڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو سامین پری گیبلین ایک سالٹ ہے اس سالٹ میں یہ میڈیسن مختلف برینڈ نیم سے آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی جیسا کہ لائریکا گیبیکا ریگیب زیگا 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 نیو گبا اس طرح یہ میڈیسن آپ کو اور بھی بہت سے برینڈ نیم سے مل جائے گی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اس کے ایک پیک میں عام طور پر چودہ کیپسل ہوتے ہیں اگر اس کی پرائز کی بات کرے تو اس کی پرائز 300 سے لے کر 350 تک ہوتی ہے یعنی اس میں جو فارما کی ہے مختلف فارما کی اس میں تھوڑا بہتا پرائز میں فرق ہو سکتا اس لئے یہ مختلف فارما کی 300 سے شروع ہوتی ہے اور 350 تک مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال پر کہ یہ میڈیسن کس طرح کی پین میں استعمال کروا جاتی ہے سامنی اس کا جو مین یوز ہے وہ سب سے پہلے تو وہ نیوروپیتھک پین میں اس کو استعمال کروا جاتا ہے نیوروپیتھک پین کیا ہوتی ہے یعنی ہمارے جسم میں چھوٹے چھوٹے نیوران ہوتے ہیں ان نرس میں کسی بھی وجہ سے کھنچاؤ آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پین ہوتی ہے اس طرح کی پین کو نیوروپیتھک پین کیا ہوتی ہے اور اس طرح کی کنڈیشن میں یہ میڈیسن استعمال کروا جاتی ہے اس کے علاوہ جب ہمارے نرس دب جاتے ہیں تو بھی یہ میڈیسن استعمال کروا جاتی ہے اس کے علاوہ سامنی ایک بیماری فیبرو میلیجیا ہوتی ہے جس میں ہماری بڈی کے جتنے بھی جوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پر ایک پوائنٹ میں درد ہوتا ہے یہ درد کسی بھی جوائنٹ یا تمام جوائنٹ میں ہو سکتا ہے جیسا کہ ہاتھ پاؤں گلیوں گردن کندوں اور گھٹنا وغیرہ کے جوائنٹ میں درد ہونے والے پین میں یہ انتہائی محصر ہے اس کے علاوہ ایپیلیپسی یعنی مرکی کے جھٹکوں میں نیوران ڈیمج ہو سکتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن استعمال کروا جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بیماری ڈیابیٹک پیریفرل نیوروپیتھی اس میں شگر کی ویسے نیوران ڈیمج ہو جاتی ہیں جس کی ویسے پوری باڈی میں ہر وقت درد اور پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن استعمال کروا جاتی ہے اور یہ اس کا سیکنڈ اہم یوزیز ہے اس کے علاوہ سامین انزائٹی ڈیسارڈر کی ویسے بھی کیمیکل چینج ہوتے ہیں جس کی ویسے ہی مسئل میں کھچاؤ اور گردن کے پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو بھی یہ میڈیسن استعمال کروا جاتی ہے اگر سامین کوئی پرسن اڈکٹ ہو یعنی وہ افیون چرس یا الکوہل یوز کرتا ہے اور اس کو فوراں ترک کرے تو اس کو ویڈوال سمٹم کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی جب وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے چھوڑنے کے بعد اس کی پوری باڈی اس کے مختلف حصوں میں درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے یہ ویڈوال سمٹم ہوتی ہیں تو یہ میڈیسن اس طرح کی سمٹمز کو بھی کور کرتا ہے یعنی اس طرح کی ہونے والی پین میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ سامین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاؤں یا پاؤں کے کسی حصے میں درد ہو جو عام میڈیسن کی ویسے ٹھیک نہ ہو یعنی یہ لمبے عرصے تک چل رہا ہو تو بھی یہ میڈیسن استعمال کروایا جاتی ہے اس کے علاوہ سامین مائگرین میں بھی یہ میڈیسن استعمال کروایا جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے طریقہ استعمال پر عام طور پر یہ جو میڈیسن ہے وہ سیونٹی فائیو یعنی پچھتر ایم جی کی استعمال کروایا جاتی ہیں ہاں اگر پین کی کنڈیشن سویر ہو تو ہنڈرڈ یا ون فٹی ایم جی کی ڈوز بھی رکمنٹ کی جاتی ہے لیکن یہ ڈیسین ڈاکٹر پین کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈوز رکمنٹ کرنی ہے اور ایک دن میں ایک کیپسول ہی لیا جاتا ہے وہ بھی رات کے وقت بیڈ ڈائم اور اس کا استعمال عام طور پر دو ہفتے تک کروایا جاتا ہے اور دو سے تین دن کے بعد ہی آپ کو پین سے ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کرے تو ایک تو اس کو آپ نے لمبی عرصے تک استعمال نہیں کرنا اگر آپ کریں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے سیکنڈ کچھ کیسز میں اس کے استعمال سے نوزیا وانٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے موں کا خوشک ہونا نین جیسی کیفیت کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے اس لئے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو رات کے وقت لینا ہے کیونکہ اس کو لینے کے بعد آپ ڈائم کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے آپ کو نین کی کیفیت رہے گی اس کے علاوہ اس میڈیسن کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں اور سامین آپ کے مائن میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے کہ تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ